اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں کنزازنہ اور میں ہوں ماریا خان سب سے پہلے ہیڈ لائنز مہنگی چینی بیچ کر تحریک انصاف کی حکومت میں شگر میلز مالکان کو دو سو پیسٹھ ارب روپے کا اضافی فائدہ پہنچایا جا چکا شگر کمیشن کی ریپورٹ اور حکومت اعداد و شمار کے ساتھ سارا کچھا چٹھا سامنے آ گیا تحریک انصاف کی حکومت میں مہنگی چینی بیچ کر شگر میلز مالکان کو دو سو پیسٹھ ارب روپے کا اضافی فائدہ پہنچایا جا چکا ہے صرف روان سال کے پہلے دس ماہ میں شگر میلز مالکان ستا سٹھ ارب روپے کا اضافی منافع لے گئے پنجاب پورٹ اتھارٹی نے لاہوریوں کو مردہ اور مزر صحت گوشت کھلانے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی پورٹ اتھارٹی کی ٹیم نے سوپ سویرے کاروائی کر کے ساب سو ساٹھ کلو گرام ناکس گوشت ضبط کر کے طلب کر دیا درجمان پورٹ اتھارٹی کے مطابق لاہور میں موزی بیماریوں کا شکار اور مردہ مرگیوں کا گوشت فروغ کرنے والے شخص کو بھی پکڑ لیا ہے اور میٹ سیفٹی ٹیموں کے ٹیسٹوں میں گوشت مجھے صحت پایا گیا پاکستان میں کرونا سے مسید گیارہ افراد جان کی بازیہار گئے اور پانچ سو پندرہ نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے چوالیس ہزار ایک سو اٹالیس کی ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے پانچ سو پندرہ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے گیارہ حلقتے ہوئی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ ایک فیصد رہی سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو ساتھ ہو گئی اور مجموعی کیسز بارہ لاکھ پجتر ہزار چھ سو تیہتر تک جا پہنچی جبکہ فال کیسز کی تعداد بائیس ہزار سات سو اکیالیس ہے قومی ٹیم کے سابق فاس بولر شویب اکتر سے شو کے دوران آن ائر کی جانے والی بتہذیبی پر مافی مانگ لی آن ائر جو مجھ سے ہوا اس پر جتنا رد عمل آیا وہ بلکل جائے تھا وجہ جو بھی تھی آن ائر سب کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا میری گلتی تھی انہوں نے کہا میں اپنی گلتی پر ایک بار نہیں ہزاروں بار مافی مانگتا ہوں شویب اکتر سٹار ہے مجھے ان کی کرکٹ سے محبت ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عوام کے لیے ریلیف پیکج کے ایک روز بعد ہی جمعیرات اور جمعے کی درمیانی شب کو پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا کوئی پسندیدہ فیصلہ نہیں تھا ہر پہرو کو دیکھا گیا ہے ناظرین اب تک کے لیتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اپنی میزوان کنزاسلم اور ماریا خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ